میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا ذکر کر رہی ہوں جب وہ الیکشن لڑ رہی تھے تو انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ افغانستان سے ٹروپس کو فوراں نکل جانا چاہیے یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور امریکہ ہر طرف اپنے ٹروپس پھلائے ہوئے جو کہ امریکیوں کے لیے خطرناک ہے جس افغان پولسی کا اور پولسی ساؤت ایشیا کا سب کو انتظار تھا آج علیہ صبح پاکستانی وقت کے مطابق جب وہ آئی تو اس میں افغان صدر نے تو اس کا بڑا خیر مقدم کیا کیونکہ ان کے لیے تو شاید یہ بڑی اچھی بات تھی کہ ڈانر ٹرم نے کہا کہ افغانستان میں وہ مزید سپورٹ بھیجیں گے مزید ٹروپس بھیجیں گے گو کہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کتنی مقدار میں یا کتنی تعداد میں یہ ٹروپس ہوں گی کتنے عرصے کے لیے ہوں گی لیکن بہرحال وہ یہ جاری رکھیں گے وہاں پر جنگ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جب پاکستان کا ذکر کیا تو اس مرتبہ ذرا ایک مختلف ہمیں ٹون نظر آئی پہلے تو ہم ہمیشہ ڈو مور کی صدا سنتے تھے جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم انف نہیں کر رہے ہمیں اور کرنا ہے اب ہمیں یہ کہا گیا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے اور واضح طور پر الزام لگایا گیا ہے کہ ہم ان دہشتگردوں کو پناہ دیتے ہیں جن کے خلاف امریکہ جنگ لڑ رہا ہے یعنی کہ وہ تمام دہشتگرد کی سینکچوریز بھی یہاں پر ہیں انہوں نے پاکستان سے کہا کہ جی آپ اپنی کمیٹمنٹ کو دوبارہ سے دیکھیں کیونکہ ہم اربو ڈالر آپ پر خرچ کر رہے ہیں اور کہا کہ پاکستان کی طرف یعنی پاکستان سے ڈیل کرنے کے لیے ایک نئی اپروچ جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہوگی اور وہ ڈیفرنٹ اپروچ ہوگی اس کام کو امیجیٹلی رک جانا چاہیے ہے کہ پاکستان جو دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے اور وہ نہ صرف امریکہ کے لیے خطرناک ہے افغانستان کے لیے خطرناک ہے بلکہ فودر ریجن بیونڈ جب انڈیا کا ذکر کرتے ہیں ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ انڈیا ایک بہت اچھی اور بہتر دیموکرسی ہے بڑی دیموکرسی ہے اربو ڈالر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹریٹ کر کے کماتی ہے اور اب افغانستان کی سٹیبلیٹی میں اس کی اکنومک اور اسسسٹنٹس کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے انڈیا کو اپنا گریٹر رول جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا جو وہ اسے ادا کروائیں گے بھی پاکستان کے لیے اس طرح کی ڈیمیننگ ریمارکس اس طرح کی الزام تراشی جبکہ ہم نے کل ہی ایک پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی آپ سب کی نظر سے گزری ہوگی خیبر آپریشن کا بھی ذکر کیا جس میں آئی ایس پی آر کی ترجمان نے واضح طور پر بتایا کہ اب پاکستان میں کوئی دہشتگردی کی پناہ گائیں نہیں ہیں اور ہماری اب پاکستان مختلف آپریشن میں کس طرح سے انہوں نے دہشتگردوں کا سامنا کیا جو ساری قربانیاں ہیں نہ صرف پوج کی بلکہ پاکستانی عوام کی بھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جس کا ذکر ایک دو لائنوں میں